تو اگر آپ بھی سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ کر اپنی سمسیاؤں سے نجات پانے کے لیے کسی پر بھی یقین کر رہے ہیں تو سو دفعہ سوچیں ضرور ایسے ہی فراڈ کی کہانی جب پاکھنڈی تانترک بابا کے چکر میں پھنس کر محلہ میں سالہے پانچ لاکھ روپے گم آتی ہے جب پولیس والوں نے اس نٹور لالکی کنڈلی کھنگالی تو وہ نکلا یوٹیوبر بابا جس کے موبائل میں تھا آن لائن سچے کے کھیل گراس دیکھیں یہ کم سے کم ساٹھ لوگوں کے سیو فراڈ کر چپا ہے اور اس کا قریب پانچ سے چھے کروڑ کے اکناس کے اس پاس اس کے دورہ فراڈ کیا گیا ہے سلاکھوں میں یوٹیوبر بابا آن لائن فراڈ کا جال تانتر منتر کی بسار کروڑوں کی تھگی اب تک ساٹھ شکار ڈبل منی کا کھیل بابا ہوا مالا مال یہ بابا ٹھگ لے گا ایسے باباؤں سے زرہ بچ کر بس بابا اپنے افتار میں آنے والا ہے سرپر کالی چنری اور بابا کی مدرائیں بتا رہی ہے کہ بابا چمتکار کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہے اولاد کی چاہت ہو یا پھر نوکری میں دکت بابا کے دربار میں آؤ اور ٹینشن فری ہو جاؤ تو ان بابا کے دعو کی پول کیسے کھلی بابا نٹورلال کی پوری کہانی آپ کو پولس کی زبانی سناتے ہیں دیکھئے گا اور سنیے گا ضرور دیکھئے یہ پرکڑ تیہ جون کو سنگیان میں آیا اس میں پریادیا کے دوارا یہ عابدن دیا رہی ہے کہ اس کو ایک بھاوہ ایٹیو کا یوز کرتا ہے اور وہ چونکہ تانترک ٹائپ کا بھی ہے سمسیاؤں کے بارے میں میں لوگوں سے بات کرتا ہے اور لوگوں سے پرباویت بھی ہیں اس کارڈ پرباویت ہونے کارڈ اس کو سنتے ہیں اور اس نے ایک ایٹیو بنایا اور اس کے نیچے وہ اپنا ایک یہ بھی مگیاپن کرتا ہے کہ اگر پولیس میں راسی جمع کریں گے اس راسی کا ہم دوبنا کر دیں گے تین منا کر دیں گے اگر آپ بھی آن لائن ایسے ویڈیو دیکھ کر اپنی آگ پر اندھبھکتی کا چشمہ لگا لیتے ہیں تو آگ کھولتی یہ تصویر ضرور دیکھئے ان بابا کا نام ہے یوگیش مہتا جس پر ساٹھ لوگوں سے فروڈ کرنے کا الزام ہے پانچ سے چھے کروڑ کی تھگی کا الزام ہے سنیے پولیس کی زبانی بابا کے فروڈ کی کہانی تو اس کے جہاں سے میں جو ہے یہ محلہ آئی اور اس لڑکی کے دوالا عاویدت دیا گیا اس پر جو ہے ہم نے مقدمہ کنیگت پر آیا مقسمانگڑ میں اس میں آپ کے مرگواس میں اور اس میں چھوکیسی گفتاری ہم لوگوں نے کیے اور یہ لہنے والا ہے اس فرضی بابا کی پول کیسے کھلی تو اس F.I.R. میں ڈھونگی بابا کا پورا کالا چٹھا ہے گناہ کے مرگواس دھانا علاقے کے باسا ہیڑا کی رہنے والی پوجا پریہار پاکھنڈی بابا کے جال میں آ گئی قریب ایک سال پہلے آن لائن فرضی بابا کا ویڈیو دیکھا جس میں بقاعدہ موبائل نمبر دیا تھا ہر پریشانی سے نجات دلانے کا دعویٰ بھی اور روپے دگنے کرنے کا ایڈ بھی تو جب پتہ لگایا تو یہ کم سے کم ساٹھ لوگوں کے سیو فرورڈ کر چکا ہے اور اس کا قریب 5 سے 6 کروڑ کے آس پاس اس کے دور فرورڈ کیا گیا ہے اور اتھاس تو روپے اس کا راجستان اور مدیپدیس کے کافی جلوں میں اس کی جو آفشکتہ بھی ہے موبائل پر جب فریادیا پوجا کی بات ہوئی تو آروپی نے خود کو پرائیوٹ بانک میں ایجنٹ اور بروکر بتایا پولیسی اور میوچول فنڈ میں انویسٹ کے نام پر پوجا کو جھانسے میں لے کر ساڑھے پانچ لاکھ روپے لے لیے لیکن نہ تو پولیسی ملی نہ ہی رسید اور نہ ہی کوئی ریٹرن اس پر کیونکہ ماملہ پنجیود نہیں ہے لیکن آبیدر بہت ہے کیونکہ اس کے پاس کیونکہ بڑھنگر میں یہ قریب پانچ چھے سی ایم ہیپ لان لگی ہوئی ہیں اور اس کا ایک جو مطر ہے راجستان وہ ممبئی کا رہنے والا ہے اور یہ اس کو پیشہ دیتا ہے تو وہ کم سے کم جو ہے پوری سال کا ایک سوارٹ پرسنٹ کے اس پاس تو وہ ملتا ہے اس کا جو ہے کمیشن ماملہ تھا نے پہنچا آر اوپی یوگیش کو بھوپال میں ہوتل سے گرفتار کیا گیا جب پوچھتاچ ہوئی تو چوکانے والے کھلا سے ہوئے ڈبل ایم اے یوگیش لوگوں کو کیسے بے فکوف بنا رہا تھا جس کے ایم پی ہی نہیں راجستان اور دوسرے راجیوں میں بھی بھکت بننے لگے جس نے بقائدہ اپنے یوٹیوب چینل میں لکھا تھا کہ وہ روپے دوگنے بھی کروا دیتا ہے آر اوپی کے موبائل میں اس سٹے والے آن لائن ایپ بھی ملے پولیس کی مانے تو شکار کے روپے کو سٹے میں داؤ پر بھی لگایا گیا اب تک ساٹھ لوگوں سے کروڑوں کی تھگی کی بات آر اوپی نے قبول لی ہے ایسے بابا اپنی ایک انجان کال کی دہشن جس کال پر کہا جاتا ہے آپ جانچ ایجنسی کے رڈار پر ہیں اس گینگ کے نشانے پر عدکاری ہوتے ہیں جو عدکاریوں کو پھسانے کے لیے جال بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ای ڈی سے بول رہے ہیں آپ کے خلاف شکایت ملی ہے جس گینگ کے جہاسے میں چار عدکاری بھی پھس گئے تھے کیسے کھلا تھگ گینگ کا راز دیکھئے اس ریپورٹ ان کی نشانے پر عدکاری انجان کال خطرے کی گھنٹی وہ دکھائے ڈر ہم ای ڈی سے ہیں آپ جانچ ایجنسی کے رڈار پر ہیں بہروپیے نٹور لال ایک انجان کال جسے چھتیس کر کے ان ادھکاریوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے جس کال پر کہا گیا ہم ای ڈی سے ہیں جس انجان کال پر جتایا جاتا کی آپ جانچ ایجنسی کے رڈار پر ہیں اور اس کے بعد پورا سین ایسا کریئٹ کیا گیا کی چھتیس گڑ کے چار عدکاری ان فرجی عدکاریوں کے جال میں فس گئے تو ہم کچھ کہیں اس سے پہلے ان فرجی ای ڈی آفیسرز کی تصویر دیکھ لیجئے جو اس پریس کانفرنس میں بھلے ہی چپ کھڑے ہیں لیکن جب شکار کو فسانہ ہوتا تھا تو ان کے اندر کا کلاکار جاگ جاتا جو ادھکاری بننے کی ایسی ایکٹنگ کرتے کی شکار کو شک تک نہیں ہوتا راکھی تھانہ میں آفکاری بھل بھال میں پدست ایک دیکھاری نے ریپورٹ درج کرائی کہ ایک اگیات نمبر سے ان کے لینڈ نمبر پر کول آیا تھا اور اپنے 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 ایڈی کا آفیسر بنا کر اس نے پیسے کی مانگ کی تھی اس کے ادار پر پیسے اس کو بیجے گئے تو اس پرکار سے پولیس کا جب یہ سوٹنا ہی پولیس نے فائر درج کیا اور ہمارے رائپور کی اپکاری ادھکاری کو اس گینگ نے ایسے ہی کال لگایا کال آفیس کے لائن لائن نمبر پر آیا اور خود کو آروپی نے پرورت ندی شالے کا ادھکاری بتایا کچھ جانکاری مانگی اور پھر ایڈی کے بڑے ادھکاری کا موبائل نمبر دی کر کہا ان سے بات کر لو یہ آروپی اپکاری ادھکاری کو فسانے کی فراق میں تھے یہ کہا گیا کہ پرورتن ندی شالے کو آپ کے خلاف شکایت ملی ہے جس کی جارج ای جی آئیکر ویبھاگ اور ایو ڈبلو ای سی بی ایو ایم سی وی سی سے کرائے گی ادھکاری نے جواب دیا کروا لی جی جارج اور اس کے بعد آروپیوں کا فون کٹ گیا پوچھ ساج کی گئے ماملہ تھا نے پہنچا اس کیس کی تحقیقات میں آروپیوں کی لوکیشن ملی مہراشت کے امرواتی میں آروپی نشانت انگڑے اور اشونی بھاٹیا دونوں خود کو ایڈی کا ادھکاری بتا کر ادھکاریوں کو ڈرہ دھمکا کر پیسے اگھائی کی کوشش کرتے تھے اشونی بھاٹیا فرراتے دار انگریسی بولتا ہے اور ادھکاری ہونے کی ہو بہو ایکٹنگ کرتا ہے جس سے کسی کو ان پر شک نہیں ہوتا نشانت انٹرنیٹ سے ادھکاریوں کی نمبروں کی لسٹ اور آفیس کا نمبر کا بارتا اپنے آپ کو بھی ایڈی ایو ڈیو 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 چھتیس گڑ میں چار ادھکاری ان ٹھگو کا شکار ہوئے ہیں آخر دیش گیشور میں کتنے ادھکاریوں کو گینگ نے فسانے کی کوشش کی جاچ جاری ہے رائیپور سے یو گلتیواری کے ساتھ بیرے ریپورٹ نیو سیٹین مدھ پردیش چھتیس گر اب خلاصہ اس مرڈر میسٹری کا جسے ہتھیاروں نے سوسائیڈ کی شکل دینے کی کوشش کی قتل کی معصومائی نکلی مہلا جس نے خود اپنا سوہا گوچالا پتی کا قتل کیا اور پھر ماں اور بھائی کے ساتھ مل کر ہتھیا کے راز کو چھپانے کی چلی ایک چال آخر وہ چال کیا تھا دیکھیں جنگل میں لاش راس کیا فارسی کی فندے میں قید قاتل وہ راز چھپاتے رہے کرائم سین نے دی گواہی سو میٹر کی مسٹری رشتوں کا قتل سو سو ہا کا مردر ایک قاتل دو راز سا کیا کرائم سین کسی قتل کا راز کھول سکتا ہے تو جواب آپ کو اس کرائم سین سے ملے گا جامون کی پیر میں ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے اسے لٹکایا گیا ہے اس سے ظاہر تھا پولیس کو شک ہوگا ہی ماملہ کوردہ کے چلف تانہ علاقے کا ہے تھانے میں بریش لال نے ریپورٹ لکھوائی تھی کہ جی جا دھور سنگ بیگا نے سوسائٹ کر لیا ہے دھور سنگ بیگا کی لاش اس کی سسرال سے محض سو میٹر کی دوری میں جنگل میں ملی تھی کرائم سین سے پولیس کو دال میں کچھ کالا نسر آیا پوسٹ موٹم ریپورٹ نے پولیس کے شک پر مہر لگا دیا یہ سوسائٹ نہیں بلکی ہتیا کا ماملہ ہے اب سوال تھا مرتق دھور سنگ کے سالے برچ لال نے آخر جھوٹی ریپورٹ کیوں لکھوائی تیرہ جون کی یہ گھٹنا ہے کہ ایک ڈیڈ بوڈی ترہی بہرہ جنگل میں ملی تھی اور یہاں پر دھور سنگ بیگا کی ڈیڈ بوڈی آسی لگی ہال اپنے ملی تھے اور وہاں پہ جو گھٹنا ستھر کو دیکھا گیا تھا اس ستھر کو دیکھنے سے کچھ آئی پیسی کے تحت اپ رات پنجی بات کسی بھی نیچ نا ملی آ گیا مرتق دھور سنگ کا سالہ برجلال ہی نہیں اس کی سانس بھی اس ہتیا کی راز تھی اب سوال ہے کتل کس نے کیا کیسے کیا اور وجہ کیا تھی دراصل تیرہ جون کو دھور سنگ اپنے سسرال آیا تھا بی بی کو لینے پندرہ جون کو رات میں قریب نو سے دس بجے کی بیچ اس کا قتل پتنی نے کیا تھا گلا گھوٹ کر سوہاک کا مردر کیا پھر پتی کی ہتیا کا راز ماں اور بھائی کو بتایا تینوں نے مل کر پلان بنایا کہ وہ ہتیا کو کی شکل دیں گے اور لاش کو گھر سے قریب سو میٹر کی دوری پر جامون کی پیر میں لٹکا دیا جس سے یہ آتم ہتیا کا کیس لگے سدس سے جس میں اس کی بھائی اس کی مات من کی بھائی اور اس کا بھائی برجلال شامل تھے یہ اس بوڈی کو گھر سے نجا کر لگ 100 میٹر دور پیڑ کے پاس میں لکھے گئے اور اس کو ایک کفاسی کا روپ دیا گیا کر ائیم سین نے کتل اور کتل کے رازدار کا راز فاش کر دیا اب سوال ہے کیوں مہیلہ نے اپنا ہی سوہا گجارا تو وجہ تھی شرابی پتی کا آتنگ شراب کے نشے میں آئی دین دھور سنگ اپنی پتنی کو پرطاریت کرتا تھا جس نے اس ظلم ستم سے تنگ آئی بی بی نے پتی کے آتنگ کا ایسا انتھ کیا جس کا خلاصہ خوش اڑانے والا ہے کوردہ سے منیش مشرا کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیز گر اور اب بات ایک گھنٹی کی خطرے کی یہ وہ گھنٹی تھی جسے وہ شخص سمجھ نہیں پایا دراصل ایک شخص آخر کیوں جیجا بنا سالے کی جان کا دشمن یہ خلاصہ بھی حیرام لگا وہ کول موت کی گھنٹی جلاد جیجا کا کہر چاکو سی وار سالے کا مڈ بلاس پور میں رشتوں کا قتل یہ تصویر کسی کے نفرت کی گوائی دے رہی ہے جلاد کے کہر کی کہانی سنا رہی ہے اس گھر کے باہر ایک شخص پر بہر رحمی سے چاکو سے وار کیا گیا ایسا حملہ کی چاکو کے تابر توڑ وار سے جس پر وار کیا گیا تھا اس شخص کو زخمی حالت میں اسپتال تو لے جایا گیا لیکن اس نے دم توڑ دیا ویجے نام کے شخص کی بہر میں سے ہتیا کی گئی تھی ہتیا کی تھی جیجا سنجیو واج پہی نے سالے کو ملنے بلایا تھا لیکن اس کا ارادہ خوفناک تھا جس نے چھوٹے سالے ویجے پر چاکو سے تاور توڑ وار کیا اور اس کا قتل کر دیا آخر جیجا کی جان کا دشمن بنا بلاس پور کے سرکند تھانا علاقے میں رشتوں کا قتل ہوا ہے ویجے کا قصور بس اتنا تھا وہ اپنی جیجا کو سمجھاتا تھا پورا معاملہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں دیو نندن نگر میں ایک خونی کھیل کی انسائٹ سٹوری دراصل رومہ شرمہ کی شادی چار سال پہلے محلے میں سنجیب نے وعدہ کیا وہ اب ایسا نہیں کرے گا لیکن اس کی عادت میں صدھار نہیں آیا رومہ کی ساتھ پھر ظلم ہوا سنجیب کی حرکتوں سے پریشان ہو کر ایک مہینہ پہلے رومہ مائی کے چلی آئی سنجیب اپنے سالے ویجے اور اجے کو فون کر کے بیوی کو گھر بھیجنے کو کہتا لیکن ویجے اور اجے اپنے جیجا کو شراب چھوڑنے کو کہتے سنجیب کو یہ بات بری لگتی وہ اپنے سالوں سے بات پر بد سلوکی کرتا اور پھر سالی کا قتل ہی کر دیا رشتوں کی قتل کی گوائی دیتی یہ تصویریں دھررا کر رکھ دیتی ہے رائپور سے یگل تیواری کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش تیس گر